درگاہِ علیہ نجف ہن جوگیپورا اس سال جو انیس بیس اکیس مائی میں پروگرام ہو رہا ہے یہاں گورنر صاحب کو بلانے کے لیے دعوت دی گئی تھی مگر مانی شری رام نائک جی گورنر اتر پردیش ان چار دنوں میں دوسرے پردیشوں میں بیزی تھے پہلے سے جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت چاہی اور اپنی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا دوسرے چادر بھیجی اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ایک مہینے پہلے اگر آپ مجھے اطلاع دیں گے تو میں ضرور جو بھی قرآن میں درگاہ علیہ پہ تشریف لاؤں گا آج وہی چادر جو لکھنو سے گورنر صاحب کی تھی درگاہ علیہ پہنچی اور ہماری سیکریٹری صاحب اور درگاہ علیہ کے عراقین اور دھرم گروہ مولانا پرطلین مشتبہ صاحب مولانا یاسوب ابباس صاحب سید ویسال مہدی سیکریٹری درگاہ علیہ اور جملہ عراقین و مومنین نے جا کر مزار کے اوپر روزے پہ چادر پوشی کی قوم ملک دھرم بھائیچارہ آپس میں یک جیتی ایکتا اکھنٹا کے لیے اور اپنے اپنے دھرم پہ چلنے کے لیے دعائیں بھی کرائی گئیں اس وقت جو دنیا میں بہت سی پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرائی گئی کہ لوگ اس سے محفوظ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں جب انسان انسان کے ساتھ مل کر چلتا ہے تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں درگاہ آلیہ نجف ہن سے ہندوستانی نے پوری دنیا کے اندر یہ پروگرام ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ سب اپنے اپنے دین کے اوپر چلیں کسی سے کسی کا ویواد نہ ہو کوئی کسی کے فساد میں نہ بولے اور کسی کا کسی سے اختلاف نہ ہو اپنے اپنے مذہب پہ چل کر اسی راستے پہ چل کر اس مالک تک پہنچ جائیں یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اللہ تک پہنچانے کا ایک راستہ قائم کیا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے یہی آج دعا ہوئی ہے اور علماء کرام یہی بیان کر رہے ہیں اور اسی کی ہدایت دے کر چادر پوشی کی گئی ہے اور آنے والے ظاہرین کی ذہمات کو دیکھتے ہوئے آئندہ سال کے لیے یہ بھی عہد کیا گیا ہے کہ جو ظاہرین یہاں تشریف لاتے ہیں انہیں سال آئندہ پریشانی نہیں ہوگی ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے گا درگاہ آلیہ نجف ہند میں جو ظاہرین تشریف لاتے ہیں وہ اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں مرادے لے کر آتے ہیں ہر سال پروگرام ہوتا ہے سالور ظاہرین آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں مرادے پوری ہوتی ہیں مرادے لے کر آتے ہیں جس کی بھی جو کیفیت رہتی ہے بیماری رہتی ہے اولاد کی پریشانی ہیں وہ یہاں سے پوری ہوتی ہیں وہ ظاہرین اس درگاہ پہ آئیں مگر عقیدت کے ساتھ آمن کے ساتھ محبت کے ساتھ اور یہاں سے پیغام محبت لے کے جائیں پیغام آمن لے کے جائیں آمن کا پیغام لے کر جنگہ جنگہ اس کو پھیلائیں تو ظاہرین کا یہاں آنا کارامہ ثابت ہوگا اور اگر ظاہرین یہاں آنے کے بعد پیغام آمن کی دعوت نہیں دیں گے تو کسی بھی ظاہر کو یہاں آنے سے کوئی صلح اور کوئی جزا نہیں ملے گی درگاہ علیہ نجفہ ہند جو وغبورڈ اتر پردیش کے ماتحت ہے اور اس وقت کے سیکریٹی سید ویسال مہدی اور پورے ہندوستان سے علیدہ علیدہ شہروں سے جو لوگ ممبر ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں انہی کو معلوم ہے کہ کتنی جفاکشی اور پریشانی سے کسی بھی ادارے کو چلائے جاتا ہے لوگوں کے کہنے سے کسی بھی درگاہ کسی بھی سنسطہ کسی بھی ادارے میں کوئی گڑڑڑی نہیں پھیلتی ہے شیطان ورغلاتہ رہتا ہے لوگ مخالفت کرتے رہتے ہیں اور اللہ اوتار نبی پیغمبر اپنی درگاہوں کی اپنے اداروں کی اپنے مسجدوں کی اور اپنے درمستلوں کی خود حفاظت کراتے رہتے ہیں سیکریٹی بدل جائیں گے درگاہ درگاہ رہے گی برا کہنے والے ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے درگاہ درگاہ رہے گی